آل انڈیا ریڈیو اور آس سبا کے انیلیسیس میں آپ سبا کا سواگت اگر آل انڈیا ریڈیو کے اندر نیوز کی بات کریں تو کچھ بھی ایمپورٹنڈ نہیں ہے نیکسٹ کل کول انڈیا کے بارے میں آیا تھا ڈسکس کریں گے اور ایک اور آرٹکل جو آیا تھا وہ آیا تھا ٹیکلنگ کے بارے میں ٹیکلنگ مطلب وہ نقسل کے بارے میں اس سے بھی ڈسکس کریں گے چلیے ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں پہلی نیوز جو ہے ہمارے پاس دیکھو اصل میں پہلیس کلائمیٹ سمجھوتا کب آیا تھا آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے یہ دوہزار پندرہ میں آیا تھا اگر یہ دوہزار پندرہ میں آیا تھا تو بھارت نے بہت اچھا کام کیا یہ بھی آپ کو پتا ہے اب دیکھو ہر دو سال میں یہ اپنی ریپورٹ کرتا ہے ہر کنٹری ریپورٹ کرتا ہے کہ ہم نے یہ کیا اسے سے اس میں سمجھوتے خود سب کچھ تیار کرتے ہیں اور خود ہی اس پر ورک کرتے ہیں تو بھارت نے ابھی کہا ہے کہ ہماری کوئلے کی ڈیپنڈنسی جو ہے UNFCC کو یہ ریپورٹ کرتا ہے ہماری کوئلے کی جو ڈیپنڈنسی ہے ابھی بھی ورکدار رہے گی اس طرح کی بات کہ یہ ہے اب دیکھو کیا ہے کہ ہمارے بھارت میں کوئلے کی ڈیپنڈنسی پینسٹ پرسنٹ کے آس پاس سکسٹی ون پرسنٹ کے آس پاس ہے جس سے الیکٹری سٹی کا جنریشن ہوتا ہے اب ڈھائی لاکھ لوگ ایسے ہیں جو روزگار ملا ہوا ہے ڈھائی لاکھ لوگ ہیں اب جعورت کیا ہے انویشن کی جعورت ایسی ٹیکنلوزی ہو بہت سارے میتھ ہو سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہو سکتے ہیں لیکن بھارت اچانک سے تو الیکٹری سٹی جو جنریٹ ہو رہی ہے اس کو مند نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے الٹرنیٹیو انیرڈی لینا پڑے گا تو ٹیکنلوزی اپنا بڑھاتے رہے ورک کرتے رہے اپنے خپت کے انسار جو ہے وہ کرتے رہے بھارت کی جو کچھ انیسیٹیو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ انیسیٹیو کیا ہے جیسے انیسیٹیو کے بارے میں بات کریں تو پی اے مو جولا یہ کیا ہے اسی کا تو انیسیٹیو ہے پیریس کلائمیٹ کا ایک طرح سے کہا جائے تو آیس اے انٹرنیشنل سورل آلائنس کسوم یوجنا ایتھینول بلینڈنگ ابھی ٹوینٹی پرسنٹ کی بات کہیں جا رہی ہے سارے پانچ پرسنٹ کی آس پاس ہوتا ہے یا پھر سولر ورک شیوجنا فیم انڈیا دیکھو چار پانچ سٹرم ہو گئے اس کو آپ آنسر میں سجا سکتے ہیں چلتے ہیں نیکسٹ آٹ کے دیکھو اصل میں کیا ہے کہ نقسل کی بات کہیں جا رہی ہے یہاں پر کیا ہوا ہے ڈی آر جی سہید تائیس سرکشہ کرنمی سہید ہو گیا یہ کوئی نئی گھٹنا نہیں ہے پہلے بھی ہوتی تھی اس کی شروعات جو ہوئی تھی یہاں پر آپ دیکھو گے تو نائنٹی سکسٹی سی بن سے یہ نقسلی نقسلی کیوں تو بہت سارے ایکسپیکٹ ہے کیا ایکسپیکٹ ہے اس کو جڑا سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر دیکھو گے آپ اس میں کچھ ہے کیا یہ وہی ساری باتیں ہیں یہاں پر انیمپلائمنٹ پرابلمز یہی ہے انیمپلائمنٹ دوسرا کیا ہے انڈبلپٹ ایریاز ایریاز ڈبلپ نہی ہے تیسرا کیا ہے لیک آف کنیکٹیویٹی کنیکٹیویٹی صحیح سے نہی ہے یا پھر ٹرانسپورٹیشن صحیح کا نہی ہے اوڑ سٹیٹیجک ٹو ٹیکل ویٹھ نقسلز پرانیہ سٹیٹیجک سے اب انیمپلائمنٹ کی بات کریں تو سولیشن میں کیا انیمپلائمنٹ دے تو کہی کلیے کوئی برماسی کرنے کے لیے کسی کو پرابلم کرے گا ایمپلائمنٹ مل جائے تو دوسرا ایمپروب کنیکٹیویٹی وہی بات تیسرا ایمپروب ملٹری ایکسنز ریزولف ڈیس پرابلم ڈیریکٹ سوٹ اینڈ آرڈر که جو بات ہوتی ہے ہی سب نہ کیا جائے نیکسٹ آئیٹی منسٹری انیمپلائمنٹ ہونا چاہیے سوشو ایکونومک ڈبلپمنٹ بھی ہونا چاہیے سٹیٹ سینٹرل کانٹریبیشن دونوں کوڈنیٹیڈ کوڈنیشن کر کے وہ اس کو آگے بڑھیں تو آج کی ڈسکسن میں اتنا ہی تھا thank you thank you